سرکار کے نام چومنے گردنیں دیں ہیں تو نام چومنے کی صحابہ تو سرکار کے لوابے دہنگ پی لیتے تھے بھائی نام تو چومنا اس وقت ہو کہ جب وہ شخصیت سامنے نہیں تو انسان جھوم جائے کہ شخصیت ہوتی تو ان کے جسم کو بوسا لیتا وہ نہیں تو نام تو چومو کونسپ تو سمجھو تمہاری تو عقل ماری گئی ہے کوئی سمجھ رہو اور یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ دل منصور میں امام سیوتی نے لکھا امام سیوتی کتنے بڑے امام ہیں روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ نے لکھا تفصیل نعیمی میں مفتی احمد الرحمہ نعیمی علی رحمہ تینوں گذروں کوئی روایت ہم نے پڑھی اور تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا خلاصہ آپ کی ختمت میں پیش کرتا ہوں فرنب بنی اسرائیل میں شخص تھا اس نے دو سو سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تھی کتنے ہیں دو سو سال دو سو سال اس نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اللہ حب العالمین کے نافرمانی کی جب وہ مر گیا تو علاقے والوں نے اس کو کچھلے کے دھیر پہ ڈال دیا بتاؤ علاقے والے اس سے کتنا بیزار ہوں گے کہ کفن دفن کرنے کے لئے تیاد نہیں وہ شخص جیسے ہی مرا اس کو کچھلے کے دھیر پہ ڈال دیا رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی بلو سبحان اللہ رب نے فرمایا ہے موسیٰ فنا جگہ جاؤ جہاں میرا بندہ کچھلے کے دھیر پہ موجود ہے اس کو اٹھاؤ غسل دو اور جنازہ پڑھو اب اللہ کا نبی جنازہ پڑھے بھائی ولی کسی کا جنازہ پڑھے تو بخشا جاتا ہے نبی جنازہ پڑھے حضرت موسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا جیسا تیرا حکم میں ویسا ہی کروں گا لیکن مولا یہ تو بڑا بخشش تھا یہ تو بڑا گناہ گار تھا دو سو سال اس نے تیری نافرمانی کی ہے اور ایسی نافرمانی کی ہے کہ علاقے والے بیزار ہو کر اس کو کچھلے کے دھیر پہ ڈال دیا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے کفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں اور مولا تو نے اپنے قلیم کو اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ جنازہ پڑھائے مولا اتنا بڑا درجہ کیسے دیا تو نے حضرت موسیٰ نے پوچھنا چاہا تو رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ بات ٹھیک ہے کہ یہ بڑا گناہ گار تھا بڑا سیاہ کار تھا بڑا بیکار آدمی تھا لیکن سن موسیٰ میں نے اس کو تو مقام و مرتبہ دیا وجہ کیا ہے اب عبادت سنو لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَا نَسَرَتَّ وُرَاتَ وَالنَّظَرَ إِلَىٰ إِسْمِ مُحَمَّدْ قَبَّلَهُ وَوَتَعَلَىٰ عَيْنَئِهِ اے موسیٰ سن یہ تھا گناہگار تھا سیاہگار لیکن اس کا یہ عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو درجہ دیا وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی تورہ شریف میں میرے محبور کا نام اس کی نظر سے گزرتا تھا تو یہ میرے مصطفیٰ کے نام کو چوب کر آنکھوں سے لگاتا تھا اس لیے میں نے اس کی مقفرت فرما دی ہے اے موسیٰ جب بھی تورہ شریف یہ بندہ پڑھتا اور اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے نام پر پڑھتی اسم محمد جو مصطفیٰ کے نام پر پڑھتی تو یہ اس کو چوبتا اور آنکھوں سے لگاتا ہے یہ لیویات پڑھنے کے بعد میرا بھی معمول ہے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پیچھے اگر آپ کنگ کریں گے تو سرکار کے نام موجود ہیں سب نہیں تو ایک محمد کے نام تو چوم لیا کر جس کی برکت سے یہ کرم ہو جائے گا اور یہاں تو لوگوں نے اس کو کچھلے کے ڈھیر پہ پھکا تھا روایت کے الفاظ ہیں اے موسیٰ سن وَزَوَّجْتُهُ سَبْعِينَ حُورًا میں نے ستر حُوروں سے اس کا نکاہ بھی کرا دیا ہے بولو سبحان اللہ ارے اب مجھے جواب دو بنی اسرائیل کا شخص دو سو سال گناہگار اگر ہمارے آقا کا نام چومے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے رسول کو جناسہ پڑھانے کا حکم دے اور ستر حُوروں سے اس کا نکاہ کرا ہے تو سرکار کا امتی جب عشق رسول میں جھوب کر مصطفیٰ کا نام چومے گا تو اب اس کو کتنی بلند و بالاسخانہ تافرمائے گا طبی تو ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا نا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اکبال نے کہا تھا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے جب عشق سے ہر پست کو بالا کر دے